ایک طرف بھٹی صاحب کام چل رہا ہے انڈیا میں کانسٹویشن تبدیل کرنے کا سپریم کورٹ کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے کابینا کی طرف ہے دوسری نظر لائن آف کنٹرول پہ بھی مسلسل بھارت کی گولا بالا باری ہمارے تین جوان شہید کیے گئے کل ہم نے بھی کافی نقصان کیا ان کے اچھے خاصے فوجی جہانم واصل ہوئے ہیں اور اسی لیے آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب بھی کیا گیا ہے اور لائن آف کنٹرول میں جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کافی شدید احتجاج کیا گیا لیکن بھٹی صاحب عمر عبداللہ کی طرف میں لے کے جاتا ہوں عمر عبداللہ آپ کو پتہ ہے کس کے پوتے ہیں کس کے بیٹے ہیں فاروق عبداللہ پھر عبداللہ صاحب تو وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کھلم کھلا دھمکی دے دی ہے انڈین گورنمنٹ کو بی جے پی کو کس انداز میں دی جرہا سنیں ملک کے پھر عبداللہ کی ساتی شہرات آئی جا رہی ہیں بڑی بڑی کاک پر نکلی ہوئی ہیں جہاں وہ کشمیر کے پہجام کو بتائے کے لیے کل کی بات ہے کہ ہم اچھا صاحب نے کسی تینیویزن کے انٹرویو میں کہا کہ وہ ہزارت دیس پر ہم جہاں کشمیر میں سے پہتی سنیں کے ہزارے کا کاف کر رہے ہیں اس سے پہلے ملک کے فانیانس منسٹر انج ایکی صاحب انہوں نے تک بھی ہمیں بھنکی جی کہ پہنکی دے اور تین سو ستر کو ہٹانے کا کام ہوگا ہم نے شرط پر رکھی ہوں آئیم نے کچھ چیزیں دنس کرائی ہم نے کہا ہماری پہچان اپنی ہوگی ہمارا ہائی اپنا ہوگا ہمارا جھنڈا اپنا ہوگا یہ بٹی صاحب کہہ رہے تھے عمر عبداللہ کہ ہمارا آئین اپنا ہوگا ہمارا جھنڈا اپنا ہوگا ہمارا وزیر اعظم اپنا ہوگا ہمارا صدر اپنا ہوگا یہ اس تین سو ستر آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے جو انڈین کانسٹیوشن کا حصہ ہے لیکن ان کے اس ساری دھمکیوں کے جواب میں بھارت کے وزیر خزانہ اور ان جوٹلی کیا کہتے ہیں گیٹلی یہ ذرہ سنیے Today the national conference president شریع عمر عبداللہ has said that they will revive the demand for a separate prime minister and a separate president for the state of JNK محبوبہ جی had earlier said that this is a revokeable link which if tampered with will revoke the link between the state of JNK and Kashmir in India let this message be loud and clear to all Kashmir is and will remain an integral part of India Azadi is not a distant dream it is an impossibility and therefore the mainstream parties will have to decide that they have to work for a greater integration or they have to create a separatist یہ تھے بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ خواب دیکھنا چھوڑی دیں اور یہ الہد کی پسند اور ان سب کو واضح واضح پیغام ہے کہ یہ ازادی کا تصور ذہن سے نکال دیں لیکن محبوبہ مفتی نے بھی اور عمر عبداللہ نے بھی اور دیگر کشمیر حنمان نے بھی ارون جیٹلی کو بھی اور امیت شاہ کو بھی یہ کہا کہ یہ ڈے ڈریمر ہیں دن میں خواب دیکھ رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے بھٹی صاحب محبوبہ مفتی نے بھارتی وزیر خزانہ کو کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں آپ نے اکل امیت شاہ کو جواب دیا تھا لیکن آج انہوں نے کہا دو ہزار بیس ڈیڈ لائن ہوگی ایبروپیشن پارٹیکل سیٹی فائل میں دو ہزار بیس جمہو کشمیر کے بھی ڈیڈ لائن ہوگی پورے ملک کو جو ہمارا ایکسیشن ہے جن شرطوں پر اگر ان شرطوں کو ختم کرتے ہیں جو جمہو کشمیر کا رشتہ بھی ملک کے ساتھ ختم ہو بٹی صاحب آپ نے سن لیا کہ ٹونٹی ٹونٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے محبوب و مفتی نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بلکہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ٹونٹی ٹونٹی میں تھری سیون زیرو کے ٹیٹارٹیکل تھری سیونٹی کے تحت کوئی حرکت کی گئی پینتیسے کے تحت حرکت کی گئی تو پھر ہمارا اور مقبوضہ کشمیر کا رشتہ ختم ہو جائے گا یہ وارنگ دی ہے یہ سیچویشن بٹی صاحب اس وقت انڈیا میں ہے سابر صاحب مقبوضہ کشمیر اور بھارت کا رشتہ تھا ہی کوئی نہیں ایک قبضے کا ایک زبردستی کا ایک دوست آندلی کا تھا ان کے جو وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اپنا پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ برانے کی خواب چھوڑ دے دیکھیں ازادی کبھی کوئی بھیک اسے نہیں ملتی مانگے سے نہیں ملتی ازادی کے لیے ایک جدو جہد لگتی ہے کئی نسلوں کو قربانی دینا پڑتی ہے کئی ماہوں کو بے اولاد ہونا پڑتا ہے کئی عورتوں کو بیوا ہونا پڑتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سٹیج جو آپ نے عمر عبداللہ محبوبہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب بھارت کی لائن ٹوک کریں گے تو ان کا مقبوضہ کشمیر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا اس ازادی کو نہیں روک سکتے میرے ہی اپنی خیال ہے بھارت کے اندر بھی یہ ان کے جو تین ٹینک ہے وہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اب ان کے خاتوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے انہیں زیادہ دیر تک قابو نہیں رکھ سکتے کبھی وہ آنوائن میں امینڈمنٹ کی دھمکیاں دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں خواب دیکھنا چھوڑ دیں انڈیا نے خواب نہیں دیکھا تھا پچھلے تیر سالوں سے کہ پاکستان کو جب چاہیں گے سمجھتے گھسکے ماریں گے دو جہاد گرام روائے کیسے خواب انہوں نے کہا چکنا چور ہوا چکنا چور ہوا اب ان اندر بھی چھوڑ گئے ہم سے خدار مانگا اللہ کا واسطہ ہمارا بندہ دے دو تو میں نا سابر صاحب ایک ارز کرنے لگوں جو آپ نے کہا کنٹرول لائن پہ صبح چار پانچ بجے کا وقت تھا میں جاگ رہا تھا سابر صاحب یقین کریں یہ تین جوانوں کی شہادت کی خبر میرے ذہن میں تھی میں نے کہا یار کیا عظیم مائے ہیں جو افسروں اور جوانوں کو بھیجتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر آ سکتی ہے اس کے خامند کی آ سکتی ہے اس کے شوہر کی آ سکتی ہے تو ازادی میں میری اپنی رائے ہے کہ بھارت جو مرضی کر لے جتنا مرضی دباؤ ڈار لے جتنی مرضی پریس کر لے اب اصفارتی سطح پر پاکستان میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا میں بتا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ازاد کیے بغیر اس خطے میں امن ناممکن ہے پٹی صاحب جس کا نہیں ناممکن ہے تو بھارت تو بھی سمجھ رہا ہے وہ یقیناً اپنی کوششیہ سادشے کریں گے لیکن ازادی کے پرواہ یہ سب کچھ شرف ازاد ہو کر رہے گا عمران خان صاحب نے بتایا پاکستان نے بتایا فاجے پاکستان نے بتایا فرانس کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف فرانس جو ہے وہ مولانا مسعود ازر کے معاملے میں اس کو لے کے اور پروامہ کو لے کے پاکستان کو ٹائٹ کرنے کی اس سازش کا حصہ ہے جو امریکہ نے اور انڈیا نے بنی دوسری جانب اسی فرانس میں فرنچ ٹی وی فرنچ چینل پہ ایک ڈاکومنٹری بھی چلی فرانس کے صحافی ہیں بٹی صاحب پاول کامیٹی یہ ٹھارہ مامی انہوں نے ایک مکمل کی ڈاکومنٹری مقبوضہ کشمیر میں رہے بھارتی فوج کی گرفتاری میں رہے ان کی حراست میں رہے لیکن انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں جو پیلٹ گن کے ذریعے انسانیت سوز طریقے سے جو ظلم کیا جاتا ہے ان کو اجاگر کیا اور پھر یہ فلم جو ہے ائر بھی ہو گئی ہے نشر بھی ہو گئی ہے دوسری جانب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ازاد کشمیر کا بھی بتایا کہ ازاد کشمیر میں کتنی اچھی سیچویشن ہے صورتحال ہے اور کس طریقے سے ازادی سے یہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ رہ رہے ہیں تو یہ تو پوری دنیا میں بھٹی صاحب معاملہ اجاگر ہو رہا ہے باوجود کوشش کے لیکن دوسری جانب بھٹی صاحب پاکستان میں جب آتے ہیں تو پاکستان میں فیٹ اف کا دباؤ مودی کو مو کی کھانی پڑی اور سلامتی کانسل میں پاکستان کے حق میں فتح اور جو انڈیا امریکہ فرانس برطانیہ ملک ایک قرارداد لائے ان کو شکست نیشنل ایکشن پلین پہ بھٹی صاحب ہم عمل کر رہے ہیں اور اس کا سہرہ امران خان کو بھی جاتا ہے اور اس کا سہرہ میں دوں گا جنرل کمر جوید باجوہ آرمی چیف کو جو اتنا کچھ کر رہے ہیں بھٹی صاحب نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت کے لیے ایسے ایسے لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں جو میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں اور ایک رائے بنا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن ان سب کو ان سب کو میلیا میٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کی اپوزیشن جمعاتیں جو صرف اور صرف کرپشن کی دلدل میں پھسی ہوئی ہے شریف فیملی عزرداری فیملی یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ ملے اور کوئی کوپریشن نہ کی جائے اور جو پہلے بریفنگ لینا چاہتے تھے نیشنل ایکشن پلان پہ جب حکومت نے رابطہ کیا تو اس میٹنگ کا بائیکارٹ کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کس طریقے سے بتایا ذرا سنیے میں نے جناب عاصف علیہ داری صاحب اور جناب شعباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف دونوں سے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے گفت و شنید کی اور مشاورت کی اور رہنمائی کی دعوت دی ان کا ریسپونس کوئی اتم منفی نہیں تھا لیکن ایک ہچکچاہت بھی تھی اور اس سے ہچکچاہت کی وجہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں بہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہلے کیونکہ یہاں اس کا دیمان کیونکہ اشترین کیونکہ کیونکہ